ہم اس وقت ڈی سی آفیس میں موجود ہیں یہاں پہ ایک ضعیف خاتون نور جہاں پہنچی ہیں جنہوں نے ایک لے پالک بیٹی کو لے کر پالا پال پوس کے بڑا کیا بڑا کر کے اس کی شادی کی اور اس کے بعد اس لے پالک بیٹی اکرا نہیں ان کو ان کے گھر سے باہر نکال دیا یہ ضعیف خاتون جو نور جہاں نام کی ہیں ان کے شوہر جہاں وہ وفات پا چکے ہیں اور اب جس بیٹی کو انہوں نے لے کر پالا اسی بیٹی نے ان کو دکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا یہ ضعیف خاتون ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کوڑ لکپت کی رہائشی ہیں اور ڈی ویسی آفیس میں اپنی اپیل لے کر پہنچی ہیں کہ ان کو ان کے گھر کا قبضہ واپس دلوایا جائے ان سے بات کر لیتے ہیں ماں جی سلام علیکم علیکم سلام اچھا ماں جی کی ہو ایٹرنال کی کس واقعہ دی ہوئی تو 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 سی اتحاء ہے میری بیٹی بڑا لار دی میری مار دی کوٹ دی شڑیاں راک دی میری میرا ظلم کر دی ہے تسی اے بچی جیدی ترد ظلم کر رہی ہے تسی لے کے پالی سی کنے سال دی سی جدہو لے کے آئی سی ایک دن دی سی ایک دن کی ایک دن کی تھی ایک دن کی تھی اور آپ نے اس کی شادی کی ہے شادی کی ہے سب کچھ دیا یہ سلوک میرے ساتھ بڑا کرتی ہے اس کا فوت ہو گیا تو اس کے بعد یہ ظلم کیا میرے ساتھ آپ کے شورج ہیں وہ فوت ہو گئے ان کو کتنا عرصہ ہو گیا دو سال ہو گیا اور یہ جو بیٹی آپ نے لے کے پالی تھی بڑی کی اس کی شادی آپ لوگوں نے خود کی کب شادی آپ نے شادی کب کی کتنا عرصہ ہو گیا سا سال ہو گیا شادی کو دو سال سے میرے سپاس رہتی ہے اس وجہ سے فوت ہو گیا اس وجہ سے کیا معاملہ ہوا آپ ان کو لے کے اسلام علیکم میں ایڈوکیٹ نیلم رانا ہم لیاقت آباد کی رہائشی ہیں یہ میری سائلہ آنٹی یہ بھی وہیں کی رہائشی ہیں انہوں نے ایک بیٹی لے کے پالی تھی جس کا نام اکرہ رمضان ہے ایک دن کی تھی انہوں نے لے کے پالی ہے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اب دو سال پہلے ان کے ہزبند کی وفات ہو گئی ہے ہزبند کے نام ایک شوپ ہے جس پہ ڈاکٹر بیٹھتے تھے ان کے ہزبند بیسکلی خود بھی ڈاکٹر تھے وہ بیٹھتے تھے اور ایک گھار ہے جو کہ بی بی کے نام ہے یعنی کہ میاں بی بی کے نامی پروپٹی لڑکی کے نام کچھ نہیں تھا جبکہ اس کے ہزبند کی دیت ہوئی ہے دو سال پہلے وہ اپنے ہزبند کو لے کے بچوں کو لے کے ان کے گھار آگئی ہے امہ جی نے پھر بھی کچھ نہیں کہا کہ بسم اللہ یہ لوگ آئے ہیں کوئی بات نہیں میرے ساتھ گھر میں کوئی جیئی رہی ہے ایک دن کی تھی انہوں نے لے کے پالی ہے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اب دو سال پہلے ان کے ہزبند کی وفات ہو گئی ہے ہزبند کے نام ایک شوپ ہے جس پہ ڈاکٹر بیٹھتے تھے ان کے ہزبند بیسکلی خود بھی ڈاکٹر تھے وہ بیٹھتے تھے اور ایک گھار ہے جو کہ بی بی کے نام ہے یعنی کہ میہ بی بی کے نامی پروپٹیز لڑکی کے نام کچھ نہیں تھا جبکہ اس کے ہزبند کی دیت ہوئی ہے دو سال پہلے وہ اپنے ہزبند کو لے کے بچوں کو لے کے ان کے گھار آگئی ہے امہ جی نے پھر بھی کچھ نہیں کہا کہ بسم اللہ یہ لوگ آئے ہیں کوئی بات نہیں میرے ساتھ گھر میں کوئی جیہی رہنے کے لیے آیا ہم لوگ خوش ہیں گھر بس گیا اس نے آئے دین مار پیٹ کرنا شروع کر دی چھوری رکھ لیتی گردن پہ پروپٹی میرے نام کرو نہیں تو میں آپ کو قتل کر دوں گی مار لوں گی کال ساڑھے تین بجے کا واقعہ ہے مجھے ان کے ایریے میں سے کال آئی ان کو پتا تھا کہ میں بھی اسی ایریے کی ہوں میں ان کے جانے والی سمجھو شروع سے ہی ادھری کٹھی رہے ہیں تو مجھے وہ کہتے ہیں تمہارے آنٹی کو تو مار رہے ہیں میں جب گئی ہوں دروازہ کھولا ان کے بچوں نے تھڑے گھنسوں کے ساتھ اکرا اس کو مار رہی تھی مجھے بھی غصے سے کہتی ہیں باہر نکلے دروازہ بند کیا اور خوم مارا میں نے ون فائی پہ کال کی ان دی ریکارڈ وہ چیز سامنے ہیں پھر ڈالفن والے آئے انہوں نے کوئی سنوائی نہیں کی میں ان کو لے کے تھانے میں چلے گئی ہوں وہاں پہ ایس آئی انیس صاحب ہے ان کے پاس یہ ہماری تفتیش ہے لیکن ابھی تک انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا میں اس کے بعد ان کو لے کے ادھر ڈی سی صاحب کے پاس آگئی ہوں کہ اممہ جی کو انصاف دلائی جائے ان کا کوئی نہیں ہے حسبر نہیں ہے اولاد نہیں ہے بہن بھائی نہیں ہے ایک بھائی دل کا مریض ہے ان کے پاس بھی نہیں گئی ان کو میں اپنے گھر میں رکھا ہے پناہ دیئے اور خدا خوفی کے نام پہ ان کا کام کروا رہی ہیں بہت ضعیف ہے لاچار ہے میں چاہتی ہوں اسی بیبیوں کو انصاف ملے اور ان کو بھی انصاف ملے کیونکہ یہ ہماری ماں کی جگہ ہے اور ہم نے یہ منظر خود دیکھا ہے اور جب پولیس والی آئی پورے ایریا نے بتایا ہے کہ اممہ جی اس کے ساتھ ابھی نہیں پہلے سے ظلم ہوتا رہا ہے اور یہ برداشت کرتی تھی برداشت کرتی تھی یہی کہ چلو میری بیٹی ہے گھر میں ہے کچھ بھی ہے انہوں نے ماں ہونے کا فرض ادا کیا لیکن اس نے بیٹی ہونے کا فرض ادا نہیں کیا اور اپنی ماں کی جان لینے کو تیار ہوگی اچھا ماں جی اب آپ ڈی سی آفیس آئی ہیں تو اب آپ کا جو یہاں پہ افسران ہے ان سے کیا مطالبہ آپ کا مجھے قبضہ تلوائے جائے میں اپنے گھر چلی جاؤں بس یہی کہنا چاہتی اب بالکل آپ نے اس ضعیف خاتون کی یہ دکھ پر ہی داستہ سنی یہ کہتی ہیں کہ جس پیٹی کو انہوں نے ایک دن کی بیٹی تھی لے کے پالا پوسہ بڑھایا پڑھایا شادی کی اور آج وہی ماں جو ہے وہ دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے ڈیپٹی کمیشنر لاہور اور ایسی مارٹان سے ان کی یہ گزارش ہے کہ ان کو ان کے گھر کا قبضہ لے کے واپس دیا جائے اور جو ان پر ظلم اور زیادتی کی گئی ہیں اس کا حساب بھی ان کی نیپالک پویٹی سے لیا جائے